اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں چونتہ پارہ شروع ہو رہا ہے سورہ الامران سورہ نمبر تین میں آیت نمبر بیانوے سے آیت نمبر ایک سو نو تک اٹھارہ آیتیں ہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالو البر حتی تنفق من ما تحبون وما تنفق من شئین فإن اللہ به علیم تم ہرگز بھلائی نہ پاسکو گے جب تک ان چیزوں میں سے اللہ کی راہ میں خرش نہ کرو جنہیں تم پسند کرتے ہو اور تم جو بھی چیز خرش کرو گے تو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے بنی اسرائیل کے لئے تمام کھانے حلال تھے سوائے ان چیزوں کے جنہیں توریت نازل ہونے سے پہلے یاقوب نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تم توریت لے آؤ پھر اسے پڑھو اگر تم سچے ہو فمن افترعالاللہ الكذب من بعد ذالک فأولائکہم الظالمون اس کے بعد جس نے اللہ پر جھوٹ بادھا وہی لوگ ظالم ہیں کہہ دیجئے اللہ نے سچ کہا پس تم ملت ابراہیم کی پیروی کرو جو حق پرست تھا اور مشرکوں میں سے نہ تھا بے شک اللہ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لئے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے وہ تمام دنیا کے لئے بڑی برکت اور ہدایت والا ہے اس میں واضح نشانیاں ہیں اور مقام ابراہیم ہے اور جو اس میں داخل ہو جائے وہ امن والا ہو جاتا ہے اللہ نے ان لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض کیا ہے جو اس کی طرف سفر کرنے کی طاقت رکھتے ہوں اور جس نے کفر کیا تو بے شک اللہ ساری دنیا سے بے پرواہ ہے اے نبی کہہ دیجئے اہل کتاب تم اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو اللہ اس پر گواہ ہے جو تم کرتے ہو کہہ دیجئے اے اہل کتاب تم اس شخص کو اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو جو ایمان لے آیا تم چاہتے ہو کہ وہ ٹیڑھے راستے پر چلے حالانکہ تم خود اس کے سیدھی راہ پر ہونے کے گواہ ہو اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اگر تم اہل کتاب کے ایک فریق کی بات مانو گے تو وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں کافر بنا کر چھوڑیں گے اور تم کیسے کفر کر سکتے ہو جبکہ تمہیں اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں اور تمہارے اندر اس کا رسول موجود ہے اور جو شخص اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لے تو اسے سیدھے راستے کی طرف ہدایت مل جاتی ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں تم مسلمان ہو وَاَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعٌ وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِسْكُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَى حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور جدہ جدہ نہ ہو اور تم اپنے آپ پر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے پھر اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم اس کے احسان سے بھائی بھائی بن گئے اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے پھر اس نے تمہیں اس میں گرنے سے بچا لیا اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لئے اپنی آیتیں بیان کرتا ہے شاید کہ تم ہدایت پاؤ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ اور تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی طرف بلائے اور نیکی کے کاموں کا حکم دے اور برے کاموں سے روکے اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں وَلَا تَقُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَأُلَئِكَ لَهُمْ عَزَابٌ عَظِيمٌ اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو فرقوں میں بٹ گئے اور ان کے پاس واضح نشانیاں آ جانے کے بعد انہوں نے ایک دوسرے سے اختلاف کیا اور ان لوگوں کے لئے بہت بڑا عذاب ہے جس دن کئی چہرے سفید ہوں گے اور کئی چہرے کالے ہوں گے پھر جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا پس اب عذاب چکھو اس کفر کے بدلے جو تم کرتے رہے ہو وَأَمَّ الَّذِينَ بِيَظَّتْ وَجُوهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ ہُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور جن لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے اے نبی یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم آپ کو حق کے ساتھ سناتے ہیں اور اللہ جہان والوں پر ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور سب معاملے اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں ناظرین اکرام ابھی آپ کے سامنے سورہ علی امران سورہ نمبر تین میں آیت نمبر بانوے سے آیت نمبر ایک سو نو تک آیتیں پڑھی گئی ترجمہ بھی آپ نے سنا خلاصہ کچھ یوں ہے سماری کچھ یوں ہے پسندیدہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اصل نیکی ہے پھر اسی طرح کعبہ پہلا گھر ہے جو عبادت کے لیے مقرر کیا گیا ہے بنایا گیا ہے مقام ابراہیم کی اہمیت ہے مکہ وہ ایسی جگہ ہے جو امن و شانتی کی جگہ ہے پھر اسی طرح حج واجب ہے اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم ہے اختلاف کرنے سے منع کیا گیا ہے پھر کہا گیا جو لوگ تفرقہ بازی کر رہے ہیں جو لوگ اختلاف کر رہے ہیں ان کا بڑا نقصان ہوگا اور جو لوگ اللہ کی راستے پر چل رہے ہیں اور جو لوگ اتحاد و اتفاق سے ہیں تو ان کے لیے بڑا فائدہ ہے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے ناظرین اکرام اب مختصر تفسیر آپ کے سامنے ہے آیت نمبر بانوے تم نیکی نہیں پاسکتے جب تک کہ اپنی محبوب چیز خرچ نہ کر دو کسی نے کہا یہاں البر سے مراد جنت بھی ہے کسی نے کہا نیکی ہے کسی نے کہا عمل صالح ہے ہر چیز مراد لے سکتے ہیں اس آیت کا ایک شان نزول ہے حدیث کے اندر آیا مدینہ کے اندر بڑے مالدار صحابی تھے جب یہ آیت اتری تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے حدیث کے اندر آیا صحیح مسلم کتاب الزقا کتاب نمبر بارہ حدیث نمبر 998 اور آکر کہا وَإِنَّا أَحَبَّ أَمْوَالِ إِلَيَّ بَيْرَحَا وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِّلَّهِ اَرْجُ بِرْرَحَا وَزُخْرَحَا إِنْدَ اللَّهِ فَزَاہَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فے شک میرا بیرہا والا جو مال ہے جو باغ ہے وہ مجھے بہت محبوب ہے میں اللہ کے لئے صدقہ کرتا ہوں میں اللہ کی راستے میں دیتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ اللہ مجھے اس کے بدلے بہترین عجر دے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اب آپ جو چاہیں میرے مال کا استعمال کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بَخْ ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ قَدْ سَمِئْتُ مَا قُلْتَ فِيهَا وَإِنِّي أَرَىٰ أَن تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ فَقَسَمَهَا أَبُوْطَلْحَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِ عَمِّهِ بہت خوب بہت خوب یہ نفابک شمال ہے یہ نفابک شمال ہے تم نے جو کہا میں نے سن لیا میری رائے یہ ہے کہ تم اپنے باق کو اپنے قریبی رشتداروں میں تقسیم کر دو ابو طلح انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے قریبی رشتداروں میں اور اپنے چچا کے بیٹوں میں اس مال کو اس باق کو تقسیم کر دیا تو یہ صحابہ اکرام کا جذبہ تھا ایک اور حدیث کے اندر آیا سنن ابن ماجہ کتاب الصدقات کتاب نمبر پندرہ باب نمبر چار حدیث نمبر 2397 صحیح حدیث ہے یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ ان المئت سہ من اللتی بخیبر لم اسب مالا قدتو ہوا احب علی منہ وَقَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا فَقَالَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم احبِسْ أَسْلَحَ وَسَبِّلْ سَمَارَتَحَا کہ مجھے خیبر کا جو مال ملا ہے سو حصے جو مجھے ملے ہیں بہت بہتر مال ہے میں چاہتا ہوں کہ اس مال کو اللہ کی راستے میں دے دوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل زمین کو رہنے دو اور اس کے پھلوں کو اللہ کی راستے میں تقسیم کر دو آگے آیت ہے آیت نمبر تیرانوے چورانوے پچانوے اس کے اندر ہے کہ یہودیوں کے اعتراض کا جواب دیا گیا ہے اس آیت کے اندر ایک شان نزول ہے یہودی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا آپ تو کہتے ہیں کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کے دین کے پیروکار ہیں لیکن آپ تو اونٹ کا دودھ بھی پی رہے ہیں اور آپ اونٹ کا گوشت بھی کھا رہے ہیں جبکہ ابراہیم علیہ السلام ایسا نہیں کرتے تھے تو اس اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ تمام کھانا حلال تھا یاقوب علیہ السلام نے بیماری کی وجہ سے یا نظر ماننے کی وجہ سے کچھ کھانے کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا اور یہ سب طورت نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے پھر آگے یہ کہا جا رہا ہے مکہ کے بارے میں دوسرا اعتراض ان لوگوں کا کہ بیت المقدس ہی پہلا گھر ہے جی نہیں بیت المقدس اور خانہ کعبہ کے درمیان چالیس سال کا فاصلہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے دوسرے اعتراض کا جواب دیا اور کہا کہ پہلا گھر جو عبادت کے لئے مقرر کیا گیا ہے وہ بکہ ہے یعنی مکہ کے اندر ہے وہ امن و شانتی کی جگہ ہے بکہ کہا جاتا ہے جہاں ظالم و جابر لوگ جو ہیں وہاں جھگ جاتے ہیں جا کر یہاں لوگ آ کر بکسرت حاضر ہونا چاہتے ہیں بار بار من کرتا ہے کہ وہاں جائیں حاضر ہوں اس کو بیت عتیق بھی کہتے ہیں بیت حرام بھی ہے یہ امن و شانتی کی جگہ ہے جو بھی داخل ہو گیا وہاں امن و شانتی کے اندر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا سرانہ ترمزی کتاب المناقب کتاب نمت شالیس حدیث نمت تین ہزار نو سو پچیس عبداللہ بن عدی بن حمرا زہری بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے حزورہ بازار میں تھے واللہ ہی انکی لخیر ارز اللہ عز وجل اللہ کی قسم تو اللہ کی بہترین زمین ہے اللہ تعالیٰ کی نزدیک سب سے پسندیدہ زمین ہے اگر مجھے تس سے نہ نکالا جاتا تو میں یہاں سے نہ نکلتا آگے آیت نمبر 97 ہے وجوب حج کا بیان ہے حج واجب ہے ان لوگوں پر جن کے پاس طاقت ہے استطاعت کا معنی کیا ہے ایک شخص بنفس سے ہی طاقت رکھے یا پھر کوئی دوسرا آدمی جو ہے اس کی مدد کرے تو اس کے پاس طاقت ہو تو وہ حج کے لیے ضرور جائے جس نے بھی حج کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ جہان والوں سے بے نیاز ہے آیت نمبر 98-99 کے اندر ہے اہل کتاب سے کہا جا رہا ہے کیوں تم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو پھر کہا اے اہل کتاب تم اللہ کی راستے سے کیوں روکتے ہو کہا جا رہا ہے اے ایمان والو اگر تم اہل کتاب کے چکر میں رہو گے تو وہ لوگ یہ چاہیں گے کہ تم مومن ہی نہ رہو وہ چاہیں گے کہ تم ایمان کو چھوڑ دو ان کا کہنا یہی ہے کہ تم ایمان کو چھوڑ دو آگے کہا جا رہا ہے آیت نمبر 102 میں اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے وَلَا تَمُتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اور تمہاری موت اس حالت میں آئے کہ تم مسلمان ہو اللہ سے ڈرنے کا حق ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مفہوم کیا ہے کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے اللہ کو یاد رکھا جائے اللہ کو بھولا نہ جائے اللہ کا شکر ادا کیا جائے اللہ کی ناشکری نہ کی جائے پھر اسی طرح زبان کی حفاظت کی جائے اللہ سے ڈرہ جائے جسمانی طور پر بھی ڈرنا ہے زبان سے بھی ڈرنا ہے کہ ایسا کچھ زبان سے نہیں بولنا جو اللہ کے قانون کے خلاف ہو کہا جارہا اپنی صحت و سلامتی کے زمانے میں اسلام کی حفاظت کرو تاکہ تمہارا خاتمہ ایمان پر ہو آیت نمبر ایک سو تین ہے سورہ الامران سورہ نمبر تین آیت نمبر ایک سو تین کافی ہم آیت ہیں اتحاد و اتفاق کے بارے میں ہیں اختلاف سے روکنے والی ہے اے لوگو تم سب مل کے اللہ کی رستی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور جدائی مت پیدا کرو جدہ مت ہو استماعیت پر ابھارا جا رہا ہے ایک ساتھ رہو اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہو ارے اتحاد کا درس لو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتحاد و اتفاق پر زور دیتے ہوئے کہا اور اختلافات سے منع فرمایا صحیح مسلم کتاب الاخذیہ کتاب نمبر تیس کئی حدیثوں کے اندر ہے ایک حدیث میں پڑھ رہا ہوں حدیث نمبر 1715 ابو حلیر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ تم لوگوں کے لئے تین چیزوں کو پسند کرتا ہے اور تین چیزیں تم سے نا پسند کرتا ہے اللہ تمہارے لئے پسند کرتا ہے کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھاراؤ اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو سم مل کے مضبوطی کے ساتھ تھاملو یعنی قرآن کریم کو اور جدائی مت پیدا کرو آگے کہا اور اللہ تعالیٰ نا پسند کرتا ہے تین چیز کو وہ تین چیزیں کیا ہیں بے مقصد ادھر ادھر کے باتیں کرنا نمبر ایک وَقَسْرَتَ السَّوَال زیادہ زیادہ سوال پوچھنا وَعِضَعَتِ الْمَال مال کو برباد کرنے سے اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو اچھا نہیں لگتا کہ لوگ اپنے مال کو برباد کریں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہم میں سے کچھ بھائی ایسے ہیں جو اپنے مال کو یوں ہی برباد کر رہے ہیں رہے کم سے کم اللہ کے راستے میں لگائیے تو بڑا فائدہ ہوگا آگے تذکرہ ہے ارے تم تو دشمن تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو کیسے جوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ کی نعمت سے تم لوگ بھائی بھائی بن گئے مدینہ کے اندر دو مشہور قبیلے تھے وہ بہت لڑتے تھے سالوں سال سے لڑتے چلے آ رہے تھے معمولی معمولی باتوں پر وہ لوگ لڑتے تھے کیوں فلانے کا گھوڑا آگے نکل گیا پانی میں نے پہلے پلانا کیوں اس نے پانی پلا لیا چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑتے رہتے تھے آخر ان کی لڑائی کیسے ختم ہوئی اسلام کی وجہ سے ان کی لڑائی کیسے ختم ہوئی اللہ تعالیٰ نے ان کی لڑائی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ختم کر دیا اللہ تعالیٰ نے اتحاد و اتفاق پر زور دیتے ہوئے کہا سورہ انفال سورہ نمبر آٹھ آیت نمبر باسر اور ترسٹ پڑھئے وہی تو ہے جس نے آپ کو اپنے مدد سے اور مسلمانوں کی جمعیت سے آپ کو تقویت بخشی ہے اور اس نے ان مومنوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دی اور اگر آپ دنیا بھر کی دولت بھی خرچ کرتے تو آپ ان کے دلوں میں علفت پیدا نہ کر سکتے تھے اللہ ہی نے ان کے درمیان محبت پیدا کی ہے اس کے بعد آیت نمبر ایک سو چار سے ایک سو نو کے درمیان ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّتُ يَدُونَ اِرِ الْخَيْرِ وَيَا مُرُونَ بِالْمَعْرُ وَيَنْحَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرْ وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ تم میں سے تو ایک جماعت ہنی ہی چاہیے یعنی دعوت تبلیق کرنے والی بھلائی کی طرف بلائے اور برائیوں سے لوگوں کو روکے یہی لوگ کامیاب ہیں جو خیر کی طرف بلائے خیر کا کام اسلام کی طرف بلائے بھلائی کا حکم دے برائیوں سے روکے ان کی کامیابی دنیا اور آخرت میں ہر جگہ ہے تو دعوت و تبلیق کا کام ہر آدمی پر اپنے اپنے حساب سے واجب ہے جس کے پاس جتنی طاقت ہے اس کے حساب سے وہ کرے ایک حدیث کے اندر کہا صحیح مسلم کتاب الیمان کتاب نمبر ایک حدیث نمبر انچاس ایک کم پچاس ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں من رآ منکم منکرن فلیغیر ہو بیدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کہا کوئی آدمی منکر دیکھے تو دیکھئے برائی سے روکنا ہے آج کل کچھ لوگ بولتے ہیں نہیں صرف بھلائی کا حکم دیتے جاؤ برائی سے مت رکو حدیث کہہ رہی ہے برائی سے رکو اور من عام ہے بھائی ہر آدمی روکے گا اپنے اپنے حساب سے منکر بھی یمین نہ کرائے ہر آدمی کو اوپر اپنے اپنی طاقت پر کوشش کرے من رآ منکم منکرن فلیغیر ہو بیدی فائل لم یستتے فبلیسانی ہاتھ سے نہیں روک سکتا زبان سے روکے فائل لم یستتے فبقلبی اگر زبان سے نہیں روک سکتا دل سے برا جانے وزا لکا زفوال ایمان اور یہ ایک سب سے کمزور ایمان ہے سرنہ ترمزی کتاب الفتن کتاب نمبر اکتیس حدیث نمبر دو ہزار ایک سو انہتر ایک کم ستر خزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی لتعمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ ایبس علیکم اقابا منہ سمتدعونہ فلا يستجیب لکم تم ضرور نیکی کا حکم دوگے برائیوں سے منع کروگے یا پھر قریب ہے کہ اللہ تم پر اپنے پاس سے عذاب بھیج دے پھر اس سے تم دعا کروگے وہ تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا تفرقہ بازی سے منع کیا جارہا وَلَا تَكُونُكَ الَّذِينَ تَفَرَّقُ اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا یہود و نصارہ کی طرح جن لوگوں نے آپس میں تفرقہ کر لیا حشر کے دن فائدہ ان کا ہے جو لوگ اچھے ہیں نیک ہیں ان کے چہرے جو ترو تازہ ہوں گے سفائد ہوں گے جنت کے اندر ہوں گے برا ان کا ہوگا جن کے چہرے کالے ہوں گے کہاں رہیں گے وہ لوگ جہنم کے اندر ہوں گے جہنم سے کبھی نکل نہیں سکتے تو ناظرین اکرام آج کے درس میں ہم نے اتحاد و اتفاق کے اوپر زیادہ اہم چیزیں سنی آج کے درس میں ہم نے یہ بھی سنا کہ اللہ کے راستے میں اپنی محبوب چیز کو دینا ہے یہ نہیں کہ جو مال خراب ہو گیا چلو بھی اللہ کے راستے میں دے دیتے نہیں ہے سب سے اچھا مال اللہ کے راستے میں دیا جائے اللہ وہاں آپ کو بہت زیادہ دے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کے درمیان اتحاد و اتفاق پیدا کر دے اللہ اختلافات سے ہم لوگوں کو دور رکھے ہے اللہ ہم لوگوں کو اچھا مال اللہ کے راستے میں دینے کی توفیق دے ہے اللہ تو اپنے راستے میں اچھا مال دینے کی توفیق دے آمین موسیقی